موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلی دو نشستوں میں سورہ اخلاص اس کی حقیقت اور معرفت بیان کی پچھلی نشست میں ہم علامہ اقبال کے اس نصیحت کو آت تک پہنچا رہے تھے جو بابا اقبال تک سیدنا ابو بکر صدیق نے پہنچائی ان کی کتاب اقبال نے اپنی کتاب رموز بے خودی میں بہت تفصیل سے یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے جس میں اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں سیدنا ابو بکر صدیق کی زیارت ہوئی میں نے ان سے سوال پوچھے اور سیدنا ابو بکر صدیق نے مجھے اس کا جواب دیا ظاہر ہے یہ بات خواب سے بہت آگے کی ہے یہ مشاہدے کی ہے یہ ایک روحانی ملاقات کی ہے اور اس میں سیدنا ابو بکر صدیق نے سورہ اخلاص اور توحید کی حقیقت سیدی رسول اللہ کی امت کو بیان فرمائی ہے اس میں قل ہو اللہ وحد اور اللہ السمت کو ہم پچھلی نشست میں تہہ کر چکے ہیں آج لم یلد بلم یولد سے آگے جائیں گے بابا اقبال فرماتے ہیں آپ کا اردو کا ایک بہت مشہور شعر ہے یہ مال و دولت و دنیا یہ رشتہ و پیوند یہ مال و دولت دنیا و رشتہ و پیوند بتانے وہم و گمہ لا الہ الا اللہ انسان جن چیزوں کو دنیا کے رشتے سمجھتا ہے تعلقات سمجھتا ہے رشتداریاں مال و دولت نسب خاندان قبیلے یہ سب فنا ہو جانے والے ہیں بتانے وہم و گمہ ایک بت ہے وہم و گمان کا جو انسان میں بنایا ہوا ہے حقیقت میں باقی رہنے والی چیز صرف لا الہ الا اللہ ہے کلو من علیہ فان و یبع وجہ رب کا ذل جلال والے کرام ہر چیز کو فنا ہے جو چیز باقی رہ جائے گی وہ رب ذل جلال کی ذات ہے سورہ اخلاص میں جب آپ لم یلد و لم یولد پر پہنچتے ہیں رب بتاتا ہے کہ میرا کوئی مجھے پیدا کرنے والا نہیں اور میری کوئی اولاد نہیں یعنی میری کوئی رشتداری نہیں میرا کوئی تعلق دنیا سے نہیں میرا کوئی رشتداری اور میرا کوئی ایسا بندن نہیں ہے جو مجھے روکتا اور پابند کرتا ہو اور بانتا ہو جیسے انسانوں نے دنیا میں اپنے گرد بنائے ہوئے اللہ ان سب سے بے لیاز ہے سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں بابا اقبال کو اور بابا اقبال آپ تک پہنچاتے ہیں اے میری ملت اللہ نے تیری حقیقت اور اصلیت ہی یہ بنائی ہے کہ تیری بنیاد توہید اور رسالت پر ہو رنگ و خون پر نہیں تیرا مقام قومیت اور لسانیت اور رنگ و خون کے تمام تحصوبات سے بلند ہے تیرے وجود میں آنے والا ایک سیاہ فام حبشی بھی ان سرخ و سفید کافروں سے بہتر ہے جو تیری ملت سے باہر ہو اللہ اتبار واللہ الحمد آج عرب دنیا بھی جب اپنے بارے میں بات کرتی ہے تو کہتی ہے عرب and the Muslim world عرب اور اسلامی دنیا اپنے آپ کو اسلامی دنیا سے بھی وہ الگ کرتے ہیں عرب جب آپس میں مسلمان بیٹھتے ہیں تو اپنے آپس میں تحصوبات کرتے ہیں کہ وہ افریقہ کا عرب ہے تو ہم مشرق وستہ کے عرب ہیں تو وہ قطری ہیں تو ہم خلیجی ہیں تو ہم سعودی ہیں تو ہم شامی ہیں تو ہم عراقی ہیں ہم یمنی ہیں ایک دوسرے سے تاثب کرتے ہیں ایک دوسرے پر تفاخر کرتے ہیں دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ تمام تاثبات جاہلیہ جن کو ختم کرنے کے لئے سعیدی تشریف لائے آج عربی اور عجمی کو ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں عرب ترکوں کے ساتھ نہیں چلتے ترک ایرانیوں کے ساتھ اربوں ایرانیوں کے ساتھ اختلاف پاکستانیوں کے سب مسکین کہتے ایک عجمی اور عربی کی جھوٹی برتری کا تکبر جبکہ سیدی رسول اللہ کی امت کو نصیحت کیا کی جا رہی ہے جب لم یلد ولم یولد کا تم ماننے والا ہے اس رب کا ماننے والا ہو جس کی کوئی رشداری نہیں جس کا کوئی خون کا رشتہ نہیں اور صرف رشتے اس کے الحب للہ والبغض للہ محبت بھی اللہ کے لئے نفرت بھی اللہ کے لئے جو لوگ ایمان لاتے ہیں شدید ترین محبت صرف اللہ سے کرتے ہیں باقی کائنات کی سب محبتیں اس کے پیچھے اللہ پر صدقے وہ ساری اور قل انکنتم تحبون اللہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو فتبیعونی میری اتباہ کرلو اللہ تم سے محبت کرلے گا سیدی رسول اللہ کے حوالے سے قرآن کی آئت اور سیدی رسول اللہ کا یہ فرمان کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی تمام جہان کی محبتوں سے زیادہ محبت سیدی رسول اللہ کی ذات مبارک سے نہ کرے سیدی پر صدق قربان نہ جائے یہ ہے لم یلد ولم یولد ہے ایک تیرے حلقے میں آنے والا تیرے وجود میں آنے والا ایک سیاف عام حبشی بھی ان سو سرخ اور سفید کافروں سے بہتر ہے جو تیری ملت سے باہر ہے آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو زبا کرتے ہیں ان سرخ اور سفید کافروں کے کہنے پر ان کافروں کی حکم تابداری اور حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم سیدی رسول اللہ کی امت سے خیانت کرتے ہیں اے ملت اگر تم دین کی حقیقی روح حاصل کرنا چاہتی ہے تو اپنے ماں باپ اور رشداروں اور خاندانوں کے تاثبات سے بلند ہو جائے حضرت سلمان فارسی کی طرح بن جاؤ کہ جو صرف اسلام کے بیٹے ہیں آج پوری مسلمان دنیا کا زوال کیا یہی نہیں ہے کہ ہم اپنے قبیلے اپنے خاندان اپنی قومیت پر تفاخر کرتے ہیں اور سیدی رسول اللہ کی امت میں ہونے پر فخر محسوس نہیں کرتے حضرت سلمان فارسی فارس سے چلے آپ عیسائی ہو گئے تلاش کرتے پھر اسلام کو سیدی رسول اللہ کے پاس رستے میں غلام بنا لیے گئے اب سیدی کے پاس پہنچتے ہیں پورے مدینے میں آپ کا کوئی جاننے والا نہیں کوئی شداری نہیں کوئی دوستی نہیں بس سیدی کے غلام را کے سیدی کے پاس ایمان لائے اور سیدی کے جان اصار ہو گئے سیدی نے آپ کو اپنے اہل بیعت میں شامل فرما دیا اتنا آپ نے پیار فرمایا اور اپنا شجرہ نصب بھی حضرت سلمان یہی بتاتے تھے کہ میں اسلام کا بیٹھا ہوں اپنے خاندان اپنے قبیلے اپنی فارسی روایات اور اپنے فارسی خاندان اور اباو اجداد تب ختم ہو چکا جب سیدی کے قدموں میں آ جائے تھا یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تم اگر اپنے دین کی حقیقی روح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے مابا پرشدانوں اور خاندانوں کے تاثبات سے بلند ہو جاؤ اور حضرت سلمان فارسی کی طرح بن جاؤ جو صرف اسلام کے بیٹے یا آج ہماری امت میں کوئی فرد ایسا نہیں جو اسلام کا بیٹا ہو جو اپنے آپ کو کہے کہ میں صرف مسلمان ہوں کہ میرے اللہ نے میرا نام مسلمان رکھا تھا اور میں سیدی رسول اللہ کا امتی ہوں اور میں کسی تاثب اور کسی فرقے اور کسی جماعت اور کسی قومیت اور نیشنلیٹی اور زبان کی فوقیت کو تسلیم نہیں کرتا میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سیدی رسول اللہ کے نزدیک کیا یہ میار یہ امت قائم نہیں کر سکتی آج اے امت اگر تم نے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اپنے قبیلے یا قوم کو اہمیت دی تو پھر تم اس امت کی اخوت کو تباہ و برباد کرنے کا ظلم کرو گئے حعوذ باللہ میں نزالے کم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ میں ایسا ظلم کرے کہ سیدی رسول اللہ کی امت کو ہم تقسیم کر کے تباہ کروا کے کمزور کر دیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لِيْرَاجِعُونَ اے امت اگر تم نے نسبت رسول کے بجائے اپنے قبیلے یا قوم کو اہمیت دی تو تم اپنی اس امت کی اخوت اور اتحاد کو تباہ کرنے کے ظلم کے مرتقے بھو گئے آج پاکستان کے اندر بھی دیکھئے اتنی جماعتیں علاقائیت پر مبنی ہے کوئی سندھیوں کی تو پلوچوں کی تو پشتونوں کی تو مہاجروں کی تو کوئی پشتون تحفظ مومنٹ ہے یہ کہاں سے آل ہے مسلمان تحفظ مومنٹ کیوں نہیں تم سیدی رسول اللہ کی امت میں تفرقہ ڈالنے والے منافق ہوں چاہے تم اپنی قومیت کی بنیاد پر کرو لسانیت کی بنیاد پر کرو فرقہواریت کی بنیاد پر کرو ملکوں کی بنیاد پر کرو عربی اور عجمی کی بنیاد پر کرو گورے اور کالے کی بنیاد پر کرو تم سیدی رسول اللہ کی امت کے خائن ہو تم غدار اور ظالم ہو تم سیدی کی امت کو تقسیم کر رہے ہو اگر تم قومیت لسانیت اور برادری کو دین اسلام پر اہمیت دوگے تو کبھی بھی تمہاری جڑے ہماری ملت میں مضبوط نہیں ہوں گی اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ ابھی تک تمہاری عقل اور فکر کافر اور غیر مسلم ہیں اللہ حوات بر کوئی شخص امت کا حصہ بن ہی نہیں سکتا ہمارے کشمیر میں بھی آپ دیکھتے ہیں یہ تو لوگ اپنے آپ کو سیدی رسول اللہ کی امت کا حصہ بنانے کے بجائے پہلے کشمیری کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی لوگوں نے پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگایا لوگ عرب فرسٹ کا نعرہ لگاتے ہیں اور عربوں میں بھی پھر اپنی تقسیم کرتے ہیں کون دوسرے پہ زیادہ ترجیح اپنے آپ کو رکھ دیتا ہے ایسی فکر اور سوچ رکھنے والا کبھی بھی سیدی رسول اللہ کی امت کا حصہ بن ہی نہیں سکتا لوگ یہاں پر آج بات کرتے ہیں کہ ہمیں امت کا غم کیوں ہو ہمیں کیوں فکر ہو کیا ہم پاکستانیوں نے ٹھیکا اٹھایا ہے بھائے پوری امت کا اپنی اپنی نبیڑ اپنا سنبھالیں ہمیں کیا پڑھی ہے ان کی یہ سب کافرانہ جملے ہیں جو یہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک تمہاری اقل اور فکر ابھی تک کافر اور غیر مسلم ہیں بلکل سچ بات ہے جو ایسی بات مو سے نکالتا ہے ظاہراً چاہے مو سے وہ اسلام کا کلمہ پڑھے لیکن اس کی اقل اور اس کی سوچ اور اس کی فکر کافر ہیں جو عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اور اس کا تعلق انسانوں کی روح اور جان سے ہے جبکہ اس کی رشداریوں اور قبیلوں کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہے حقیقت یہی ہے کہ عشق کا رشتہ ہمیشہ خون کے رشتے سے زیادہ محکم اور مضبوط ہوتا ہے سیدی رسول اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے وہ عشق اور روح کا رشتہ ہے حقیقت کا رشتہ ہے اور خون کے رشتے ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ طاقتور ہوتا ہے جب سیدی رسول اللہ نے حجرت فرمائی صحابہ کرام نے اور مہاجرین پہنچے مدینہ اب ان کی کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی وہ تو مہاجرین ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر اہل مدینہ کے پاس پہنچے سیدی رسول اللہ نے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کروا دیا جس کو مواخات کہتے ہیں بردر ہوت اور فرما دیا کہ ہر انساری جو مدینہ کا ہے ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لے اور جب سیدی نے فرما دیا کہ تم ان کو بھائی بنا لاؤ تو مہاجروں نے پھر ان کو اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر بھائی بنا لیا خون کا رشتہ ختم ہو گئے سیدی رسول اللہ کا رشتہ قائم ہو گیا اپنی تمام جائداد حتی کہ بیویاں تک انساری لے کر آ گیا کہلنے کہ سیدی نے حکم فرمایا تم میرے بھائی جو حکم کرتے ہو تم لے لو اس میں سے اگر تمہیں بیوی چاہیے تو میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تم لے لو میری سیاری جائداد آدھی کرتا ہوں تم لے جاؤ میرے جانور میری بکریاں میرے اونٹ میری دولت میرا کاروبار بغیر سوال کیے بغیر لکھت پڑھت کیے بغیر گواہوں کے صرف زبان پر کہ سیدی رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم میرے بھائی ہو اور یہ دلیل کافی ہے ہمارے لئے اور یہ ہمارے لئے حکم کافی ہے راج سے تم میرے بھائی ہو یہ مواخات کی وہ مثال کائنات میں نہ اس سے پہلے دی گئی نہ اس کے بعد ایسی کوئی مثال بن سکی لیکن سیدی رسول اللہ کی امت میں یہ قائدہ اور قانون تیہ ہو گیا کہ جو رشتہ بنایا جاتا ہے لم یلد ولم یولد جو دنیاوی رشتے کوئی تعلق نہیں رکھتے کوئی معنی نہیں رکھتے جو سیدی رسول اللہ کا رشتہ ہے وہی اہمیت رکھتا ہے جب غزوہ بدر ہوئی رسول اللہ کے ساتھ تھے اور اس وقت ان کے بیٹے ایمان نہیں لائے کہ وہ کافروں کے ساتھ تھے جنگ کے بعد جب جنگ ختم ہوئی اور وہ اسلام لائے اور بعد کے معاملات تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابب جان آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے جنگ بدر میں اور میں نے آپ کو اس لیے نہیں قتل کیا کہ آپ میرے والد تھے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا واللہ اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے قتل کرتا کہ تو اللہ کے رسول کا دشمن تھا اگر تم نے عشق الہی اور عشق رسول کا راستہ اختیار کرنا ہے تو یہ لازم ہے کہ اپنے خون اور برادری کے رشتوں کو ترک کرنا پڑے گا ایران اور عرب کی نسبت کو بھی ترک کرنا پڑے گا ہمارے ہاں بڑے بڑے ظلم لوگ اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری برادری کا آدمی ہے یہ ہمارا اپنا جاننے والا رشتدار ہے ہمارا قریبی ہے میرا گرائی ہے میرا ساتھ والا ہے میں اس کو جانتا ہوں میرے تعلقات ہیں تو وہ سیدی رسول اللہ کی امت سے خیانت بھی کر دے پاکستان کو نقصان بھی پہنچا دے سیدی کی امت کو نقصان پہنچائے تکلیف دے مسلمانوں کو ہلاک کروائے سیدی کے امت کی عبرو کو فروخت کر دے لوگ اس کی پھر بھی حفاظت کرتے اور اس کو بچاتے ہیں کہ یہ ہمارے قبیلے کا ہے ہمارے ملک کا ہے ہمارے گاؤں کا ہے ان لیلہ و ان لی راجعون یہی فرمایا گیا کہ اگر تو حقیقی معنوں میں عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو تجھ پہ لازم ہے کہ خون اور برادری کے رشتوں کو ترک کر دیں ایران اور عربی قومیت کے معاملے میں ساری امت خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت ہی عربوں نے اس لیے بھرپا کر رہویا عرب ریولٹ کہا اس کو لورنس آف عریبیا اور انگریزوں نے یہ پٹی پڑھا دی ان عربوں کو کہ یہ ترک اجمی باہر سے آ کر مدینہ اور مکہ پر حکومت کرتے ہیں عرب دنیا پر حکومت کرتے ہیں تمہارا فرض ہے کہ ان کے خلاف بغاوت کرو اپنی حکومتیں بناو جس پر بابا اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ حاشمی بیچ رہا ہے عبرو دین مصطفیٰ اور خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش اس بغاوت کے نتیجے میں جو خلافت عثمانیہ کو تباہ کر دیا گیا اور امت کو یتیم کر دیا جو اس کا نقصان ہوا پر پوری دنیا میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِهُونَ آج تک مسلمان امت تنبھل نہ سکی پھر اللہ نے توفے کے طور پر پاکستان دیا کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد بابا اقبال نے خوشخبری بہت پہلے دے دی تھی نہیں ہے میری نگاہ سوے کوفہ و بغداد میں بغداد اور کوفہ کے جانب یعنی پرانی عرب سیولائزیشنز کی جانب اور ترک ٹرک سیولائزیشنز کی جانب نہیں دیکھ رہا اب نئی بستیاں آباد ہوں گی پاکستان اور اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا تجھ سے لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا لیکن ہم راستہ کہاں بھول گیا یہاں بھول گیا کہ ہم نے اللہ کے دین کو جو نافذ اور غالب اور قائم کرنا تھا اس کی جگہ ہم لبرل سیکولر ڈیمارکرسی اور مارشل لار ڈیکٹیٹر شیپس اور انگلو سیکسن لارز اور قومیت اور لسانیت اور پرقہ واریت میں تقسیم ہو گئی یہ امت سیدی رسول اللہ اللہ کا نور ہے اور اسی طرح یہ امت سیدی رسول اللہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا ہی نور ہے اس امت کا وجود ہی سیدی رسول اللہ کے وجود سے جڑا ہوا ہے اور ان کے نور سے تخلیق شدہ ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم یہ آپ کو حقیقت انسانیہ کی حقیقت جب بتائی تھی کہ سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ تخلیق کیا ظاہر کیا اور اس کے بعد نور مصطفیٰ سے اللہ نے پوری کائنات بنائی اور اس امت کے حوالے سے بھی بابا اقبال یہاں پہ یہی حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ اس امت کا وجود ہی سیدی رسول اللہ کے وجود سے جڑا ہوا ہے اور ان کے نور سے تخلیق شدہ ہے سیدی رسول اللہ اللہ کا نور ہے اور یہ امت رسول اللہ بھی امت رسول بھی اللہ کا ایک نور ہے اس امت کی حقیقت بھی وہی ہے جو سیدی رسول اللہ کا نور ہے جو سیدی رسول اللہ نے اپنا فیض اور اپنا کرم اور اپنا نور اور فضل اس امت پر عطا فرمائے ہوا جو کوئی بھی ملک اور قوم کی نسبتوں میں گرفتار ہے حقیقت یہ ہے کہ علم یلد علم یولد کے مفہوم سے ہی نواقف ہے اللہ اکبر وللہ لوگ مسلمانوں میں رشتے نہیں کرتے آپس میں کہ ہم پنجابی ہیں اور وہ پتھان ہیں اور وہ اردو سپیکنگ ہے اور وہ تشمیری ہے یہ ایسے تاثب اور جہالت کے جملے آپ کو اس قوم میں سننے کو ملتے ہیں ہم اپنی برادری سے باہر رشتے نہیں کرتے بڑے تکبر سے کہتے ہیں وہ زمانہ جاہلیت کی ناپاگ غلازت میں ابھی تک ٹوبے ہوئے ہیں بابا اقبال فرماتے ہیں یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ تم لم یلد ولم یولد کی حقیقت سے ہی واقع نہیں ہو اس امت میں رشتہ داریاں اور تعلقات عدب رسول اور رشتہ رسول اور نسبت رسول پر ہوتی ہیں اجمی اور عربی اور قوم اور برادریت اور قومیت اور لسانیت اور فرقواریت پر نہیں اور جو ابھی تک اس کے جال میں گرفتار ہے وہ توہید اور لم یلد ولم یولد کی حقیقت سے آگاہ ہی نہیں ہے اب آپ کو سمجھ آئے گا یہ امت زلیل و رسول کیوں ہو رہی ہے اس کی توہید ختم ہو گئے یہ شرک میں گرفتار ہو گئی جیسے کہا کہ لوگ صرف شرک کو محدود کر دیتے ہیں اس بات کی اوپر کے مزار پہ جا کے دعا کیوں کی یا روز پاک کی جالیوں کو ہاتھ کیوں لگایا باقی ساری زندگی ان کی ناپاک اور غلیظ شرک میں ڈوبی ہوتی ہے اور ان کو شرک کا مفہوم ہی نہیں معلوم کے شرک کہتے کہ اس کو ہے وَلَمْ يَقُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ نہ کوئی اللہ جیسا ہے نہ کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے ظاہری مفہوم اور پھر بابا اقبال فرماتے ہیں اے ملت اپنا رشتہ اللہ کی صفت سے جوڑ لے جسے لَمْ يَقُنْ کہا جاتا ہے یعنی نہیں ہے کوئی اس جیسا اے ملت تو اپنے آپ کو رب کی اس صفت جیسا بنا لے رب کی جو صفت ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں اے ملت تیرے جیسا بھی کوئی نہیں تیرے جیسا بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے کوئی اس کے برابر کوئی اس کے مدد مقابل نہیں تاکہ تو بھی دنیا کی اقوام میں ایسے ہو جائے کہ تیرے برابر نہ کوئی ہو نہ کوئی تیرے جیسا ہو نہ کوئی تیرے مدد مقابل ہو یہ کردار لانا پڑے گا وہ جس کی ذات واحد ہے اور اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتی اس کا بندہ پھر کس طرح اپنے آپ کو شریک ہونا قبول کر سکتا ہے جب وہ ذات منفرد ہے تو اس کا بندہ منفرد کیوں نہیں مسلمان کیسے کافروں کی نقل کر سکتے ہیں مسلمان کیسے کافروں کی تباہ کر سکتے ہیں مسلمان کیسے کافروں سے اپنی فکر اور سوچ اور تہذیب اور معیشت اور سیاست اور عدالت کا نظام لاسکتے ہیں کیسے ممکن ہے مسلمان نہیں ہے پھر وہ مشرک ہے قرآن خود کہتا ہے پھر کہ جو اللہ کے حکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں وہی تو مشرک ہیں کیونکہ وہ اللہ کی توحید میں شرک کر رہا ہے دعویٰ کرتا ہے وہ زبان سے کہ ہم ایمان لائے حالانکہ وہ صرف اسلام لائے ایمان تو ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا مومن تو دنیا کی ہر طاقت اور قوت اور بلندی سے بھی زیادہ بلند ہوتا ہے اس کی تو یہ غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ کفر و طاغوت کی کوئی طاقت اس کی برابری کریں یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان یہ قبول کر لے کہ اللہ کے دین کے اوپر کوئی کافر طاقت کوئی ظالم طاقت کوئی مشرک طاقت اللہ کے دین سے زیادہ طاقتور ہو خلیفہ حارون رشید بغداد کے خلیفہ تھے اور وہ زوانے میں رومن ایمپائر یورپ میں بہت طاقتور تھی تو رومن ایمپائر نے مسلمانوں کے علاقوں میں کچھ پیش قدمی کرنی چاہیے مسلمانوں کے کچھ قافلوں کو لوٹا کچھ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی اب ظاہر ہے اس کو جواب دینے کے لیے مسلمانوں کے خلیفہ نے اس کی ذمہ داری تھی اور خلیفہ حارون رشید نے اپنا وہ تاریخی خط لکھا روم کے بادشاہ کو اور ذرا نوٹ کریں ذرا دیکھیں ذرا یہ کہ وہ خط شروع کیسے ہوتا ہے یا قلب الروم اے روم کے کتے اللہ اکبر وللہ الحمد اس طرح خط شروع ہوتا ہے اس نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا مسلمانوں کو شہید کیا تھا اور اس طرح خط لکھا گیا اس کو اس نے چیلنج کیا خلافت اسلامیہ کو اس نے چیلنج کیا مسلمان ریاست کو تو مسلمان خلیفہ نے اس کو پھر ایسے جواب دیا تمام تر کمزونیوں کے باوجود اس خلیفہ میں بھی اتنی غیرت تھی کہ وہ سیدی رسول اللہ کی امت کے دفاع میں کافروں کے تاروس کو ان کی بدماشی کو برداشت نہیں کر سکا خط لکھتا ہے یا قلب الروم روم کے کتے سن اور اس کے بعد پھر وہ دمکی ہم یہ کریں گے تیرے ساتھ آکے یہ غیرت ہے حجاج بن یوسف مشہور ہے تاریخ میں ظالم آدمی کے حصے سے مگر جب اس کے کان میں بھی ایک ازان پہنچتی ہے پکار پہنچتی ہے ایک مسلمان بچی کی جس کو ہندو نے اغوا کر کے قید کر لیا تھا تو جلال میں وہ پوری فوج روانہ کرتا ہے مکران کے جانب سندھ کے جانب ازاد کرانے کے لئے اس کی غیرت نے گوارہ نہیں کیا کہ مسلمان بچی پکارے اور مسلمان سلطنت اور ریاست کافروں کے آگے کمزوری دکھا یہ میں آپ کو ان مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں جو کوئی اتنے نیک بھی نہیں تھے کوئی اتنے اولی اللہ بھی نہیں تھے بلکہ ظالم تھے باز تو لیکن ان میں بھی اتنی غیرت تھی کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سیدی رسول اللہ کی امت کے مقابلے میں کسی کافر طاقت کا چیلنج ان کے پاس آئے اور سیدی رسول اللہ کی امت کو وہ رسوہ کروا دے اتنی غیرت تو ہونی چاہیے جب بھی اللہ نے اس حجات سے وہ کام لیا جو تمام بڑے بڑے لاقے چائنہ سے لے کر سپین تک کے جو علاقے فتح ہوئے ہندوستان کی طرح علاقے فتح ہوئے اس ظالم سے کام لے لیا اللہ نے اس میں اتنی غیرت تھی بے شک ظلم اس نے کیے خانہ کعبہ پہ بھی چڑھائی کی جو بھی کیا مگر کم اس کم کافروں کے خلاف اس میں اتنی غیرت تھی کہ وہ سیدی رسول اللہ کے عمت اس نے کفار کے آگے زلیل نہیں ہونے دیا آپ اس کے خلافات بدنصیبی مسلمانوں کی اے ملت تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس خوشخبری کی چادر پہنائی تھی کہ لا تحزنو یعنی نہ خوصدہ ہو نہ دکھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ساتھ ہی تمہیں یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ تم ہمیشہ کامیاب ہوگے دشمنوں کو شکست دوگے اگر تم اپنے عشق اور ایمان پر مستاقم رہو کارے سور میں جب سیدی رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر کو یہ خوشخبری دی تھی لا تحزن ان اللہ حمانہ ظاہر سیدنا ابو بکر کے لیے تو صرف محدود نہیں تھی یہ پوری امت کے لیے یہ خوشخبری تو پوری امت کے لیے ہے کہ مت پریشان ہو اللہ ساتھ ہے تمہارے وہ کہتا ہے میں شہرک سے زیادہ نزدیک ہوں جب ایک بیچین بندہ مجھ سے دعا کے لیے پکارتا ہے تو رب ہی ہے جو اس کی دعاوں کو سنتا ہے اور تم ہی کامیاب ہوگے انتم العالون تم ہی زبردست اور کامیاب ہو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور تمہیں اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اپنے دشمنوں پر کامیابی دے گا دشمنوں کو رسوہ کرے گا اگر تم اپنے ایمان اور رشق پر مستاقم ہو اے قوم تم کو تو خوشخبری دی گئی تھی اللہ اس کے رسول کی طرف سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنو یہ نصیحتیں مشاہدے اور ملاقات میں بابا اقبال کو سمجھا رہے ہیں اور بابا اقبال ہم تک پہنچا رہے ہیں اے ملت اپنی ذمہ داری کو سمجھو دو جہانوں کا بوجھ تمہارے کندوں پر ہے انسانیت کی ہدایت رہنمائی اور قیادت کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے بہر و برکت تمہارا پابند کیا گیا ہے آج دیکھئے اے مسلمان ملت اپنی ذمہ داری کو سمجھو دو جہانوں کا بوجھ تمہارے کندوں پر ہے انسانوں کی ہدایت کا آج پوری دنیا میں دجال کا نظام ہے گلوبل ریسیٹ کے نام کے اوپر یہ انسانیت کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا کے عبادی کم کی جا رہی ہے کون سا ظلم اور گناہ نہیں ہے جس کے قوانین بنا کر پوری دنیا میں نظام مسلط کیا جا رہا ہے تاغوت اور ظلم و استبداد کا دیو اور پوری انسانیت پریشان ہے کسی کے پاس ہدایت کا کوئی ذریعہ نہیں یہ لوگ کہتے ہیں دنیا میں عیسائی زیادہ ہیں تو یہودی زیادہ ہیں تو وہ ہندو زیادہ ہیں تو چینیہ زیادہ ہیں ہدایت تو کسی کے پاس نہیں ہدایت تو صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے پاس ہے قرآن صرف ہمارے پاس ہے اگر کفر کو دنیا میں کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو صرف مسلمان کر سکتے ہیں اور تو کوئی ملت کفر کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی اس کے پاس نہ نظریہ ہے نہ اللہ کی طاقت ہے نہ اس کے پاس سیدی رسول اللہ ہے یہ ذمہ داری تو ہم مسلمانوں کو دی گئی ہے ہم نے تو پوری امت کا بوجھ اٹھانا تھا ان کی آخرت بھی ہمارے ذمہ ہیں ان کی دنیا بھی ہمارے ذمہ ہیں اور ہم اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھا پا رہے ہیں ہم خود ہی حب الدنیا وہ کراحیت الموت مبتلا ہو گئے ہم خود ہی اپنے اسباب اور وسائل کفر سے تلاش کر رہے ہیں نظریہ ہو سوچ ہو کہ مال ہو کہ عزت ہو ہم کفر سے طلب کرتے ہیں اپنے رب سے نہیں ہم خود برادریوں میں اور قومیتوں میں لسانیت میں فرقواریت میں تقسیم ہو گئے امت کی وحدت کو تقسیم کر دیا سیدی رسول اللہ کی امت کو تقسیم کر دیا تم کو تو کائنات کا بادشاہ مقرر کیا گیا تھا تم تو خلیفت اللہ فی الارض تھے تم تو حیدی رسول اللہ کی امت تھے تم یہ کائنات کو مسخر کیا تھا سخران لکم ما فی السموات ما فی الارض اللہ کہتا ہے پوری کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے لئے میں نے تصویر کر دیا اس مقام پر پہنچو تم نے تو وہاں پہنچ کے امت کی قیادت کرنی تھی کہاں تم راستہ بھول بیٹھے اے ملت تیرا حال یہ ہے کہ تُو اپنی رب کی طرف سے دیے گئے تمام تر وسائل کے باوجود پرواز کے لئے پر ہی نہیں کھولتی برک بند کر کے تُو بیٹھ گئی ہے تجھے اللہ نے اتنی طاقت و وسائل اور پر دیئے ہیں پرواز کرنے کے لئے کہ آسمانوں کی بلندیوں تک پرواز کرے زمین و آسماء و کرسی و عرش تیری زد میں اور تُو پر ہی نہیں کھولتی تُو اڑتی نہیں ہے پرواز ہی نہیں کرتی ایک کیڑے کی مانند خاک کے اندر غرق ہو کر زندگی گزارنے پر راضی ہے جگر کر جاتا ہے بابا اقبال جس دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ پیغام اس امت کو دے رہے ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح حقیقت آپ دیکھ لیں یندوستان کے مسلمانوں کو دیکھئے مشرقوں کے نیچے ستر پہ چھتر سال سے رہتے رہتے ان کا حال کیا ہو گیا حقیقت میں نظر آتا ہے کہ بچارے کیڑے مکوڑوں کی طرح نہ کوئی خودی نہ کوئی سیلف رسپیکٹ نہ کوئی عزت نہ کوئی مقام نہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ سٹینڈ لے سکتے ہیں مشرق جس طرح چاہتے ہیں ان کو رسوہ کرتے ہیں قتل کرتے ہیں مال لوٹتے ہیں گھروں کو جلاتے ہیں مسجدیں تباہ کرتے ہیں مسلمان چون نہیں کر سکتے ہیں سوائے احتجاج کرنے کے کشمیر کے مسلمان ایک کرون مسلمان ہیں کیسے کافروں کے نیچے راضی ہیں کیسے ممکن ہیں کہ یہ بغاوت کریں تو کافر ان کو قابو کر سکیں لیکن یہ بھی اقوام متحدہ کی جانب دیکھتے ہیں فلسطین کے مسلمان مسجد اقصہ کے آس پاس جو مسلمان ہیں انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم اقوام متحدہ سے مدد لیں گے وہ تو پتھر اٹھا کے جس طرح مسجد اقصہ کا دفاع کرتے ہیں پوری امت کے بہترین مسلمان اس وقت آپ کو مسجد اقصہ کے آس پاس ملتے ہیں وہ فلسطینی ملتے ہیں کہ جو اسرائیل کے خلاف ایک مضاہمت اور غیرت و دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں وہ بھی تو اسی امت کا حصہ ہے ہندوستان کے مسلمان بھی اسی امت کا حصہ ہیں دونوں کا فرق دیکھتے ہیں وہ تصادم میں ہیں وہ روز شہید دے رہے ہیں روز مقابلہ کر رہے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ غیرت و جلال اور جمال پیدا کرتا ہے جنہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور غلامی قبول کر لی ہندوستان کے مسلمانوں کی طرح ان کی زلت اور رسوائی عباد کے سامنے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں واللہ اور اب ان کو کچل دیا جائے گا سوائے چند غیرت من جو بیٹ میں کھڑے ہو کے لڑیں گے وہ شہید ہوں گے باقی بچارے تو بیبسی اور بے کسی میں مارے جائیں گے پچیس کروڑ ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نہ کوئی آواز ہے نہ کوئی شجاعت ہے نہ کوئی دلیری ہے نہ کوئی تحریک ہے نہ کوئی منظم پچیس کروڑ مسلمان کسی جگہ پہ اور زبا کر دی جائیں ابھی کر دی جائیں گے انہی اللہ ہے و انہی راجی ہوں باقی زندگی پاکستان کے اندر کیا حال ہے لوگ ہر وقت یہی ہم کیسے کر سکتے ہیں کون کرے گا دنیا کیا کہے گی ہم کیسے کر سکتے ہیں طاقت کہاں ہیں مہارے پاس معیشت کمزور ہے یہ کیڑے مکوڑے لوگ ایسی بات کرتے ہیں غیرت مند شیر دلیر کو ایسی بات نہیں کرتے ہیں اپنے ہمسائے میں افغان طالبان کو دیکھ لیں جو مرضی اختلاف آپ ان سے کرتے رہے لیکن چالیس سال میں دو بڑی بڑی سوپر پاورز کو انہوں نے تباہ کیا پوری افغان قوم میں کسی نے شکایت نہیں کی کہ ہم پہ جنگ مسلط ہو گئی مسیوت پڑ گئی تباہی ہو گئی تباہ ہو گئے برباد ہو گئے انہوں نے اتھیار اٹھائے اور بیس بیس سال لیے لیکن بڑی بڑی سوپر پاورز کو اپنے ملک سے نکال دیئے کیا معیشت تھی افغان طالبان کی کیا ایکانومی تھی ان کے پاس کیا فورن پالسی تھی کب انہوں نے اقوام متحدہ سے کہا کہ آکھ اہماری مدد کرو کب انہوں نے احتجاج کیا جلوس نکالے سڑکوں پہ پتھراؤ کیا یہ دھرنے دیئے یہ سب بغیرتوں اور بزلوں کے کام ہیں غیرت مند تو ایسے کام نہیں کرتے سعیدی رسول اللہ کی عمد تو یہ نہیں کرتے وہ تو اپنی عزت کے حفاظت کرنے کے لیے یا غازی ہوتی ہے یا شہید ہوتی ہے کافروں سے بھیک تو نہیں مانگتی تو زلیل و خوار اس لیے ہوئی بھی ہے کہ تو نے قرآن سے تعلق توڑ لیا بہر امد جو زلیل و خوار ہے بابا حضرت عبقر صدیق بابا اقبال کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں اور تو اپنی اس غلطی اور قطاہی پر توبہ استغفار کر اور کفار کے بجائے تو صرف کفار کے بجائے تو صرف اپنی بددسیبی کا شکوا کرتی رہتی ہے اپنے نصیبوں کو کوستی ہے اللہ کو الزام دیتی ہے عمد کے یہی تو حال ہے کفار سے شکوا کرتے ہیں اللہ سے شکوا شکایت کرتے ہیں اپنے نصیبوں کو کوستے ہیں ہمارے تو حال ہی خراب ہے تو مسئبت ہے تو پاکستان تباہ ہو گیا تو ستر سال پہنچ حکومت کرتی رہی سیاستدانوں نے کہا جمہوریت تو آئی نہیں صرف ذلت اور رسوائی اور کمینے پن کی باتیں جو کسی غیرت مند کے موہ سے نہیں نکلنی چاہیں اپنے اندر احتساب نہیں کرتے کیا تم مسلمان بھی ہو تمدن میں تم یہود اور وضع میں قطع میں تم نصارہ تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو صحیح تم مسلمان بھی ہو بابا اقبال نے جو پوچھا تھا اپنا احتساب نہیں کرنا تم مسلمان بھی نہیں ہو تم کلمہ بھی نہیں جانتے تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت سے ہی واقف نہیں ہو تم قل اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفوان احد کے قریب بھی نہیں ہو دعویٰ کرتے ہو تم مسلمان ہو دعویٰ کرتے ہو کہ تم سعیدی کی امت ہو اور پھر شکوہ اللہ سے کرتے ہو کہ تم ذلیل اور رسوہ کیوں ہو دنیا میں جبکہ تم نے بغیرتی اور بے شرمی اور بے حیائی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے قومیت اور لسانیت میں تقسیم ہو شرق میں کریفتار ہو اے ملت مرہوم کب تک تم ذلت و رسوائی اور خاک میں رہنے پر راضی رہے گی ملت مرہوم کب تک تم ذلت و رسوائی اور خاک میں رہنے پر راضی رہے گی خود اپنا سامان اٹھا کمر باندھ پر کھول اور آسمانوں کی بلندیوں پر پرواز کر کہیں تو غیرت دکھاؤ یار کہیں تو سٹینڈ لو کہیں تو جب تمہاری عزت اور عبرو اور ملک اور قوم پر حملہ ہو تو ایک دفعہ کھڑے ہو جاؤ ابھی اس امت کا ایک امتحان آنے والا ہے کہ مشرق کہتے ہیں کہ ہم تمہارا پانی بن کر دیں گے مسلمانوں کا اس سے پہلے وہ ہمارا کشمیر لے کے چلے گئے ایک کروڑ مسلمان انہوں نے ہڑپ کر لیے اس امت نے کھڑے ہو کر کبھی غیرت نہیں دکھائی ہمیشہ بہانہ کرتے رہے معیشت خراب ہے ہم کمزور ہے ہم کیسے لڑیں گے دنیا کیا کہے گی ایف ایٹی ایف لگ جائے گا یہ بے شرم اور بے غیرت جواب پھر زلط اور رسوائی ساتھ لے کر آتے ہیں پھر شکایت کیوں کرتے ہو اللہ سے کہیں تو سٹینڈ لو کہیں تو پر کھولو اپنے اپنا سمان اٹھا کمر باندھ پر کھول آسمانوں کی بلندیوں پر پرواز شروع کر یہاں پر بابا اقبال بہت دکھ کے ساتھ اس مسنوی اسرار اور رموز کا اختصام کرتے ہیں بابا اقبال نے جب یہ سفر شروع کیا تھا تو آپ بلکل تنہات ہیں وہ فرماتے ہیں خود کہ جب میں نے اس امت کو بیدار کرنا شروع کیا تو میں بلکل تنہا تھا لیکن اب اس محفل میں میرے رازدار اور بھی ہیں خود ان کا اپنا ایک شیر ہے اس طرح ظاہر ہے سب سے بڑے رازدار تو خود قائد آزم تھے جو اس حقیقت کو پا گئے تھے اس تقدیر کو پا گئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے لکھی اور جس کی خوشخبری بابا اقبال نے امت رسول کو دی مسلمانوں کو دی اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے پاک سرزمین مدینہ ثانی پاکستان کا قیام عمل میں لائیا اس پاکستان کی ہم نے تعمیر کی لیکن تکمیل نہ کر سکے ابھی باقی ہے بہرحال وہ تکمیل انشاءاللہ ظاہران یہی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کے بعد ہوگی یا پھر جب میرا مالک اگر کرم فرمانا چاہے تو ایک ایسی قیادت عطا فرما دے جو جنیدی اور ارد شیری کا مجموعہ ہو میرے مالک کے فیصلے ہیں یہ جب چاہے گا کرے گا لیکن جب تک وہ بابا اقبال نے کہا کہ جب تک کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں آتے اس وقت تک کم از کم اپنے پیکر ایک خاکی میں تو جان تو پیدا کر اگر اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے مجاہد بھیج بھی دیتا ہے امام میدی کو بھی بھیج دیتا ہے تو تم کیا کروگے تم تفقید مکونوں کی طرح زمین میں لتھڑے ہوئے مٹی میں ڈوبے ہوئے غلازت اور کفر اور شرک میں مبتلا ہو تمہیں کیا فائدہ ہوگا امام میدی کے آنے سے بھی تمہیں کیا فائدہ ہوگا فضوہ ہند شروع ہونے سے بھی تمہیں کیا فائدہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنی امت کو عزت بخشے گا تو تمہیں نہیں بخشے گا کیونکہ تُو کفر میں مبتلا ہے تُو شرک میں ڈوبا ہوا ہے تُو قُلُ وَاللَّهُ وَحَدُ وَاللَّهُ السَّمَدُ وَلَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ کی حقیقت سے ہی واقف نہیں ہے تیرے اندر وہ تڑا پرتلہ بھی نہیں ہے تُو عقل استعمال کرتا ہے تجھے عشق کا پتہ ہی نہیں ہے تُو عشق کی آگ میں جلتا ہی نہیں ہے عقل گو کے آستان سے دور نہیں اس کی قسمت میں گو حضور نہیں عقل بے شک ایک پرواز کر سکتی ہے ایک حد تک لیکن یہ حقیقت کے جو معرفت کے معاملات ہیں یہ عشق سے تیہ ہوتے ہیں عقل سے نہیں پورے اقبال کے کلام میں خودی کے بعد جو دوسرا تصور دیا گیا ہے وہ علم اور عشق کے اوپر ہے علم عقل سے آتا ہے عشق قلب سے آتا ہے یہ تمام فیصلے یہ تمام حقیقت اور معرفت کے فیصلے یہ عشق قلب سے ہوتے ہیں عقل سے نہیں کھانے والے وقتوں میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی اور بابا اقبال کے کلام نے جو قرآن پاک میں عشق و معرفت اور عدب اور حقیقت اور امت کے حیاء اور عروج کے جو نصیحتیں کی ہیں جو ہدایات دی ہیں انشاءاللہ ان پر مزید بات کریں گے لیکن سارا علمیہ اسی بات کا ہے کہ کلمہ ٹھیک ہونا ہوتا ہے قلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اسی پر یہ بات فرمائی تھی جب ان کے مرشد نے ان کا کلمہ ٹھیک کرایا ان کو توحید یاد کرائی توحید کی حقیقت بتائی سلطان باہو بھی بس مستی میں اور نشے میں پکار اٹھے کلمہ یار پڑھایا باہو میں صدا سحاغن ہوئی ہو ایک دفعہ مجھے میرے رب نے میرے یار نے کلمہ پڑھا دیا مجھے اس کی حقیقت بتا دی میں تو ایسے ہو گئے جیسے صدا سحاغن صدا سحاغن اس کو کہتے ہیں ایک ایسی خوشنصیب عورت جس کا سحاغ سلامت ہوتا ہے جو کامیاب ہوتی ہے اللہ ہم سب کو کلمہ کی حقیقت سورہ اخلاص کی حقیقت اس کی زندہ تفسیر بننے کی توفیق اور اجازت اتا فرمائے ابھی تو وہ ہمارے لئے صرف علم کلام ہے بحث کا ایک موضوع ہے لیکن اس کی زندہ تصفیر ایک چمکتی دمکتی تلوار ہوتی ہے جس کی شان اتنی ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں پھر وہ اللہ کے دین کو نافذ اور غالب اور قائم کرنے والی ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص توہید کی حقیقت کو سمجھ جائے اس کے بعد دنیا میں ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار سکے یہ ممکن نہیں ہے اللہ ہم صلی و سلم مبارک اللہ سیدنا محمد و علیہ و ساوی